بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین الى یوم الدین محترم ناظرین گدشتہ دو تین دن سے سوشل میڈیا پر نام نحا دیندار انجمن کے فتنہ پرداس اور فتنہ پرور خلصاختہ مبلغین کا ایک ویڈیو ویرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں خارج اسلام اور قادیانی عقائد و نظریات رکھنے والا اس گروہ کا نام نحاد مبلغ جو کچھ اپنے بارے میں بتا رہا ہے ہم اس کی سچائی اور حقیقت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں محترم ناظرین ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں ناظرین غور کیجئے یہ سخ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں ان کے بڑے بھائی قادیانی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب ان سے خاتم النبیین کا مطلب بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل نبی ہونا ہے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل نبی اعلیٰ نبی اور اشرف نبی ہے لیکن قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اس لیے کہ آخری نبی کہنے سے ان کے جھوٹے نبی مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت پر زد پڑتی ہے محترم ناظرین توجہ فرمائیں دیندار انجمن والوں کے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب وہیں ہے جو قادیانیوں کے نزدیک ہے یعنی ان دونوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیستے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے اور دوسری مرتبہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت مرزا غلام قادیانی اور صدیق دیندار چند بسویشور کی شکل میں تشریف لائے اس کو یہ بدبخ لوگ بیست سانی اور بروز محمد کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں چنانچہ صدیق دیندار چند بسویشور جو دیندار انجمن والوں کا بانی اور پیشوا ہے اپنی کتاب مہر نبوت میں لکھا ہے کہ بروز محمد سے مطلب بیست سانی ہے بیست سانی میں آخرین منہم کے مالک اور آقا ہے یہی وقت اجتماع انبیاء کا ہوگا جب کل انبیاء جمع رہیں گے تو ان پر حاکم امتی فنافر رسول یعنی صدیق دیندار چند بسویشور ہوگا جو بروز محمد کہلائے گا ایک اور جگہ یہ شخص خم پھوک کر بڑے دعوے سے یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی دنیا میں نبی ایسا جس کے دربار یعنی خانخواہ سرور عالم آصف نگر میں انبیاء جمع ہو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء اور مجھ اوتار سے لے کر گوتم بت اوتار تک کل انبیاء جمع ہے کتاب کا نام مہر نبوت صفحہ نمبر باسٹ ان اپنے پیشواہ کی ان تحرروں کی روشنی میں صدیق دیندار چند بسویشور کا مرید ابوالکلام عبدالغنی نے لکھا ہے کہ جماعت دینداران کو خطابات من جانب اللہ ملے ہیں دو سو سے زیادہ مرد میدان اکثروں نے نبیوں کے مناصل یعنی نبیوں کے درجے اعتقیے ہیں وہ دربار بروز محمد یعنی خانخواہ سرور عالم آصف نگر دکن میں جمع ہے صرف رام اور کرشن کے اوتار ایک درجن سے زیادہ ہے کتاب کا نام ہے شمس الزہا صفحہ نمبر نائنٹی ون برحال ناظرین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جین ماننے کا دعویٰ صرف ایک دکھاوا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صدیق دیندار چند بسویشور بیست سانی اور بروز محمد کے گمراہ کن اور ملہدانہ فلسفے کے آڑ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے میں مرزا غلام خادیانی سے دو ہاتھ نہیں چار ہاتھ آگے ہیں اس لیے اب ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب دعویٰ نبوت کی وجہ سے مرزا غلام خادیانی اور اس کے ماننے والے کافر اور دائر اسلام سے خارج ہیں تو صدیق دیندار چند بسویشور اپنے دعویٰ نبوت کی وجہ سے اور کیوں کافر نہیں اور اس کے ماننے والے کیوں کیوں کر مسلمان ہو سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ